اسلام علیکم ویورز مائن ایم ایز انجینئر یاور عباس اے بی حسن ایسوشیلز پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے پلیٹ فارم سے ویورز جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو پہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیزائن ونگ میں جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی تو اس میں کچھ ہمارے کلائنٹس کے کیوریز آئی تھی ڈرائنگ سے ریلیٹڈ وہ کنفیوس تھے کہ ہم جو ہے ڈرائنگ کی پیمنٹ بیریہ کو کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے اور جو دوسری ہم ڈرائنگ بنواتے ہیں سٹیکچر کی یا ایم ای پی کی وہ کونسی ڈرائنگ ہوتی ہیں تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈرائنگ سے حوالے سے ہم تھوڑا سا آپ کو بریف کریں ناظرین جو ڈرائنگ سے ہمارے پاس وہ تین قسم کی ڈرائنگ سے ہیں ایک جو ڈرائنگ ہے پہلی جو ڈرائنگ ہے وہ آرکیٹیکچرل ڈرائنگ ہے جو بیریہ ٹون کو ہم فیس پیمنٹ کرتے ہیں آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی فیس ہم پیمنٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ جو ڈرائنگ ہے آرکیٹیکچرل ہم آؤٹسورس سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں آؤٹسورس سے الگ سے اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی لیکن جو بیریہ کی اپنی فیس سے ڈرائنگ کی ڈیزائن میں آرکیٹیکچرل ڈرائنگ کی وہ پھر بھی ہم نے بیریہ ٹون کو پی کرنی ہوتی ہے تو یہ ہم آؤٹسورس سے بھی کروا سکتے ہیں آہ بیریہ ٹون سے بھی کروا سکتے ہیں تو ہماری ریکمینڈیشن اپنے کلائنٹس کو یہی ہوتی ہے جب آپ فیس آپ بیریہ کو پی کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ارکیٹیکچل جو ڈرائنگز ہیں وہ بیریہ سے ہی اپروف کروائیں بیریہ سے ہی ارکیٹیکچل ڈرائنگز بنوائیں اچھا یہ ارکیٹیکچل ڈرائنگز بنوانے کے بعد پھر دو ڈرائنگز رہ جاتی ہیں جو دوسری ڈرائنگ ہے وہ سٹرکچر کی ڈرائنگ ہے اور تھرڈ جو ڈرائنگ ہے وہ ایم ای پی کی ڈرائنگ ہے آرکیٹیکشنل ڈرائنگز پہ بیسیکلی آپ کے روم کے سائزز ہوتے ہیں روم کی اورینٹیشن ہوتی ہیں اور آپ کی گیلریز کے سائزز منشن کیے جاتے ہیں کہ آپ کی فرنٹ گیٹ سے لے کے آپ کی بونڈری وال سے لے کے آپ کے جو کورڈ ایریا تک جو ڈسٹینس سے وہ کی طرح ہونا چاہیے بیک سائٹ کی جو گیلری ہے یا فرنٹ کی جو گیلری ہے وہ ان کے سائزز کیا ہونے چاہیے تو یہ ایک ورکنگ ڈرائنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو میجرمنٹس منچن کی جاتی ہیں اور دوسرا جو ڈرائنگ ہمارے پاس ہوتی ہے وہ جو سٹیکچر جو ڈرائنگ ہوتی ہے وہ ہم آوٹسورس سے کرواتے ہیں جو ڈرائنگ ہم سٹیکچر کی آوٹسورس سے کرواتے ہیں وہ بیریہ ٹون ہمیں ایک بیریہ سے جو ریجسٹرڈ فرمز ہیں وہ فرمز پاکستان انجینگ کونسل سے بھی ریجسٹرڈ ہوتی ہیں اور اس بی سی اے سے بھی ریجسٹرڈ ہوتی ہیں تو یہ فرمز کی لسٹ جو ہمیں پروائیٹ کرتا ہے وہ بیریہ ٹون خود پروائیٹ کرتا ہے ان میں سے ہم کسی بھی فرمز کو کسی بھی انجینئر کو کنٹیکٹ کر کے اس لسٹ میں سے اس کو ہم اپنا سٹیکچر کی ڈیزائنز اس سے بنوانے کے لیے آرکیٹریکچرل ڈرائنگ ہم اس کو پروائیٹ کرتے ہیں تو آرکیٹریکچرل ڈرائنگ کے بہاب پہ وہ سٹیکچرل ڈرائنگ بنتی ہے سٹیکچر ڈرائنگ میں کیا چیز ہوتی ہے سٹیکچر ڈرائنگ پہ آپ کے بیمز ہوتی ہیں آپ کے کولمز ہوتے ہیں آپ کی سلیپس ہوتی ہیں سلیپس کی ڈیزائن ہوتی ہیں آپ کا سٹیل کی جو فکسیشن ہوتی ہے سٹیل سے ریلیٹڈ جو ورک ہوتا ہے وہ سارا سٹیکچر کی ڈرائنگ پہ منشن ہوتا ہے اور کنکریٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ہماری سٹیکچر ڈرائنگ سے ہمیں پتا چلتی ہے کہ کنکریٹنگ، سٹیلنگ، سٹیل فکسنگ یہ ساری چیزیں ہمیں سٹیکچر کی ڈرائنگ سے پتا چلتا ہے اور تیسری ڈرائنگ ہمارے پاس ہے ایم ای پی کی ڈرائنگ میکینیکل، الیکٹریکل اور پلمبنگ کی جو ڈرائنگ ہوتی ہیں اس میں ہم ہماری بیسکلی الیکٹرک سٹی سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے سویچز ہوں گے اس کے بعد اس کے جو کیبلز ڈلیں گی وہ کہاں پہ ڈلیں گی اس کے بعد انٹرنیٹ کی کیبلز ہوتی ہیں یا دوسری جو کیبلز ہوتی ہیں وہ کیسے کیسے ڈلیں گے اس کے بعد انٹرنیٹ کی کیسے ڈلیں گے اچھا میکینیکل، الیکٹریکل پلمبنگ کا جو ڈرائنگ ہوتی ہے اس میں بھی جب ہماری فرس لیپ ڈلتی ہے، سیکنڈ سلیپ ڈلتی ہے یا پلینٹ کے لیول پہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میکینیکل، الیکٹریکل پلمبنگ کی جو فرم ہے یا جو انجینئر ہے جو کنسلٹنٹ جس کو ہم نے فی ادا کیے اس کی یہ ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ وہ آکے ساری چیزوں کو چیک کریں کیبلز کہاں پہ ڈلیں گے، کیسے ڈلیں گے جو بھی میکینیکل، الیکٹریکل پلمبنگ پہ انہوں نے ڈیزائن بنایا ہوا ہے اس کو آن سائٹ پہ آکے چیک کریں اور اس کے پروسیجر کو آگے لے کے چلیں تاکہ کوئی بات میں ایسی کوئی چیز مسنگ نہ ہو جس کی وجہ سے ہمیں اپنے سٹریکچر کی توڑ فورٹ کرنی پڑے اور جسے جو کنٹریکٹر ہے یا آنر ہے اس کو نقصان، باری نقصان آدھا کرنا پڑے تو اس لیے یہ جو انجینئرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے کوارڈینیشن کرنی ہوتی ہے اور ان کو بلانا پڑتا ہے کنٹریکشن کی سٹیجز پہ اور ان سے انسپیکشن کروانی پڑتی ہیں تو یہ تین ڈرائنگز ہیں، ایک آرکیٹیکچرل ڈرائنگ ہے، دوسرا سٹریکچر ہے، تیسرا ایم ای پی ہے تو یہ ہماری جو ڈرائنگز سے ریلیٹیڈ ہو اور ایک چیز اس میں اور میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں جو آج میں نے چیز ایک فیس کی جب میں سٹریکچر اپنا آرکیٹیکچر کو جڑ ایک چیز جو میں نے آج فیس کی جب این او سی کے لیے اپلائی کر رہا تھا کنٹریکشن کا ہماری جو اپنا پروجیکٹ جو آن گوئنگ پروجیکٹ ہم ہمارے پاس ہیں اس کے لیے اپلائی کرتے ہوئے یہ چیز میں نے فیس کی جب این او سی کے لیے اپلائی کر رہا تھا تو وہاں پہ جو میرے پاس جس پلوٹ میں ایکسٹر لینڈ آ رہی تھی تو اس کی جو فیس ہے وہ علائدہ سے ایک تو آپ نیچے ٹرانسفر کا جو کنٹر سے وہاں پہ آپ ایکسٹر لینڈ کی فیس ادا کرتے ہیں دوسرا جو ہے جب سٹریکچر کی ڈرائنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کے ایکسٹر لینڈ ہے وہ اگر کورڈ ایریا پہ اگر آپ کی وہ لینڈ آ رہی ہے تو اس کی الگ سے فیس بیریہ ٹون کو پلیننگ اینڈ ڈیزائننگ ڈیپارٹمنٹ پہ وہاں سے آپ کو ایک چلان دیا جاتا ہے وہ آپ نے جا کے یو بیل کی بینک میں اس سلپ کو جمع کرا کے آپ این او سی لے سکتے ہیں تو یہ ایکسٹر لینڈ کی دوبارہ وہاں پہ پلیننگ اینڈ ڈیزائننگ میں منیموم فیس اتنی زیادہ نہیں ہے بہت منیموم سے فیس اگر ایکسٹر لینڈ کی ہے اور کورڈ ایریا پہ آتا ہے تو یہ بھی بیریہ ٹون کو پے کرنا پڑتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ ڈرائنگ سے ریلیٹڈ یا کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کیوریز ہوں تو آپ ہمارے چینل پہ آکے ہمارے نیچے دیئے گئے ہوئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری جو ٹیم ہے آپ کو ڈرائنگ سے ریلیٹڈ سوائل ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ایف ڈیٹی ٹیسٹ فیلڈ ڈینسٹی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں سوائل کی کمپیکشن چیک کرنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یا کوئی بھی بیریہ ٹون کا آورال جو پروسیجر ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن میں یا کنسٹرکشن کی سٹیجز پہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کیوریز ہیں تو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اور میری ٹیم آپ کی برپور جہاں تک ہو سکتے ہیں ہم آپ کو رینمائی کریں گے گائیڈ کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اس کو سوٹ آؤٹ کر کے اس کو سلوشن کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کریں گے تو اس حوالے سے آپ کو جو بھی ہم سے سوالات کرنے ہیں وہ آپ ہم سے کمنٹ پر سوالات کر سکتے ہیں آگے جو سٹیجز ہیں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اس میں ہماری ویڈیوز انشاءاللہ بہت جلد آئیں گی اور آنس کنسٹرکشن پہ جو ہمارے پروجیکس چلیں گے اس میں بھی انشاءاللہ میں ویڈیوز بہت جلد بناوں گا اور جو پروجیکس ہمارے ایک ڈیگنگ پروسیجر ڈیگنگ سے لے کے آگے فینشنگ تک جو بھی پروسیجر ہوگا وہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو اس حوالے سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ ٹونڈ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو بیریٹون میں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس ڈے بے ڈے آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی تو میں ہوں آپ کا دوست انجینئر یاور اباس ای بی حسن اسوسیٹس کے پلیٹ فارم سے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ